یہ بھی ساتھوی جماعت کے لئے ہیں صفت صفت کے بارے میں پڑھیں گے صفت کے قسموں کے بارے میں پڑھیں گے صفت کہتے ہیں وہ الفاظ جس سے کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر ہوتی ہو صفت کہلاتا ہے اور جس اسم کی اچھائی یا برائی یہ لفظ ظاہر کرتا ہو وہ موصف کہلاتا ہے کیسے یہ لڑکا ذہین ہے یہ اچھی کتاب ہے اور میلہ کپڑا وہاں ہیں وغیرہ ان جملوں میں ذہین اچھی اور میلہ صفت ہے جبکہ لڑکا کتاب کپڑا موصوف ہے صفت کی قسمیں صفت ذاتی صفت نسبتی صفت عددی عددی اور صفت مقداری اور بس یہی یہاں پہ ہیں تو چلیے پڑھتے ہیں صفت ذاتی وہ صفت جو کسی شخص یا چیز کی اندرونی یا بیرونی خوبی یا حالت ظاہر کرے صفت ذاتی کہلاتی ہے جیسے ظاہر نیکے عام میٹھا ان جملوں میں نیک اور میٹھا صفت ذاتی ہے صفت نسبتی وہ صفت جس میں کسی شخص جگہ یا چیز وغیرہ سے کسی نہ کسی طرح کا لگاؤ یا نسبت کا اظہار ہو صفت نسبتی کہلاتی ہے جیسے جاپانی کھلونا ترکی ٹوپی کشمیری شال عربی گوڑا داغ دہلوی چوتھی صدی اسوی ان جملوں میں جاپانی ترکی کشمیری عربی اور دہلوی اور اسوی صفت نسبتی ہے صفت عددی وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو صفت عددی کہلاتی ہے جیسے پانچ دن چند کتاب چوتھا مکان تھوڑے لوگ دس گھوڑے وغیرہ ان جملوں میں پانچ دس چند چھوٹا تھوڑے دس صفت عددی ہے صفت مغداری وہ صفت جو کسی چیز کی مغدار ناپ یا وزن کو ظاہر کرے صفت مغداری کہلاتی جیسے میٹھے مٹھی بھر چاول دو کلو گھی پاؤ بھر چینی پانچ میٹر کپڑا تھوڑا سا دور چھوٹکی بھر نمک ان جملوں میں مٹھی بھر دو کلو پاؤ بھر پانچ میٹر تھوڑا سا اور چھوٹکی بھر صفت مغداری ہے مرقب الفائز بھی پڑھ لیتے ہیں ایسے لفظ جو دو یا تو بس ابھی یہیں تک کرتے ہوں میلے کہ آپ کو پسند آگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے شیئر کریے کمیٹ کریے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہچائیے شکریہ